عزباللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر اسرار رحمت الرحمت اللہ علیہ کی ایک نئے ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ٹائٹل پر لکھا ہے کہ اللہ زجل تمہیں ضرور عزمائیں گے اس بارے میں ڈاکٹس آپ کا بہت اچھا بیان ہے بہت پیارا بیان ہے ضرور سنیے گا اس ویڈیو بزاستہ شیئر کیجئے آئیے دیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم لازمان آزمائیں گے تمہیں بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ خوف کی کیفیت تاری کر کے وَالْجُوعِ بھوٹ فقر اور فاقع وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالِ نُقْسَانِ وَالْأَنفُسْ جَانِ نُقْسَانِ وَالْسَمَرَاتِ اور سمرات پھلوں اور میموں کا نقصان میرے نزدیک یہاں پر سمرات کا وفہوم ایک اور بھی ہے ایک تو صاف تھا کجور کی فصل تیار ہے غضوِ تبوک جانے کا حکم مل گیا کون اتارے گا اور خجور وقت پر اتری نہیں برباد ہوں گا یہ ہو رہا ہے نا میموں کا نقصان اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے بساوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا کہ زائے چلا گیا میں نے دس سال محنت کی حاصل کوئی نہیں مکلا یہ سمرات کیا ہیں محنتیں محنتوں کے سمرات کا زیاں کوشش آپ نے کی قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہا کمند دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گئے بی پرپیرڈ ایک شاعر کے یہ شاعر ہیں وہ کومنس تھا میں نام بھی نہیں لیتا لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو دل بدھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی میرے نظری کے سمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے وَنَقْسِ مِنَهِ مَعْوَالِ وَلْاَنْفُسِ وَسْسَمَرَاتِ سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سینچوں عشقوں سے پھر اگلی روت کی فکر کرو پھر اگلی روت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ایک مقصد ہے سامنے انقلاب بھرپا کرنا ہے ایک کوشش ناکام ہو جا کوئی پرواہ نہیں پھر تیار رہو ناکامی کے لئے ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں hope for the best but be prepared for the worst ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بدل ہو جاؤ تمہاری حمتیں جواب دے جائیں نہیں پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چھنے جاؤں دیکھئے صیرت میں آیا کی نہیں یہ واقعہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں ذکھ پہنچی کے نہیں ہو ستر صحابہ شہید ہوئے کے نہیں اگر ان کی حمتیں جواب دے جاتی ہیں تو گاڑی کیسے جلتی آگیا تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ ہم تمہیں لازم نظم آئیں گے خوف کی کیفیت سے فقر و فاقع کی کیفیت سے بھوک سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْ هُمْ مُصِيبَتٌ وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کوئی آزمائش آئے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ یہ کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کے طرف لوٹ جانا ہے یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شیر سنایا تھا آپ کو کہ سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے وہ ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی آپ کو کچھ شیر سنائے تھے ایک شیر اور سنیے اور یہ کس کا ہے محمد علی جوہر کا ایک مرتبہ جیل گئے ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی فوت ہو گئی باہر چھوڑا انگریز نے جاؤ بھئی دفن کر دو بیٹی کو دوسری مرتبہ جیل گئے ایک دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی اب یہ جیل میں ہے خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور رازی برزائے رب وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ نَشَبَدْ نَصِیبِ دُسْمَنْ كِي شَبَدْ حَلَاكِ تِغَتْ سَرِ دُوستَ سَلَامَتْ كِي تُو خَنجَرَ آسْمَا اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں ہدایت پانے والے ہدایت چیافتہ موسیقی